میں لیے ایک سورہ فاتحہ تین بطبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرق اللہم کل وليکا الحجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائے فی حاضر ساعت وفی کل ساعت وليجم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینم اتا تسکنہو عرضکا طوعا و تمتعہو فیہا طویلا یا مدبر الامور یا باعی سامن فی القبور یا مجری البحور یا ملجن الہدیدی لی داودا علیہ السلام افعل بنا ما انتا اہلو ولا تفعل بنا ما نحنو اہلو انتو صلی علی محمد و اولیه تاہرین استغفر اللہ ربی و اعتوبو الیه لا حول ولا قوتا الا باللہ العلی العظیم افاوید امری الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد رب الشرح لی صدری و یسر لی امری و احلو العقدتا من لسانی یفقه قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الَّذی لم يتخذ صاحبتا ولا ولدا ولم يکل لہو شریک فی الملک ولم يکل لہو ولي من الظلی وکبره تکبیر اصلاة والسلام على وصول اللذی ارسلہ باللہ بشیرم و نذیرم و داعیان الاللہ بزنه و سرہ جم و نیرم سیدنا و نبینا محمد المصطفى وعلى آوله الذین الشرفا و ائمت الهدى و مساو بی حدجا الَّذینا اذهب اللہ و عنهم الرجس و تحرہم تطهیر اللہ و سیمعهم بقیت اللہ اللہ اعزم روحی و ارواح و لعالمین لتراؤو بمقدمه الفدا و لعنة اللہ علا الاعداو من یوم ظلمهم اولیاء اللہ لَا خوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهِنَا آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاوْتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَى لَا تَبْدِي لَا لِكَ لِمَوْتِ اللَّهِ ذَا لِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ قرآنِ مجید سورہِ مبارکہِ یونس کی تین آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی ازشانہ جل جلالہ آیت نمبر سیکسٹی ون سیکسٹی ٹو سیکسٹی تھری ان تین آیات میں اپنے اولیاء کے بارے میں ایک نظام ذکر فرما رہے ہیں ایک مومنہ ازادار کی مجلس ترہیم ہے اور آپ انتہائی محترم و معظم مومنین تشریف فرما ہے ایک جتنا محدود وقت ہے چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے کلام سے کوئی ہم سب میں معرفت کا اضافہ ہو جائے علم معرفت کے ساتھ ذکر محمد والے محمد کیا جائے کہ جس سے ذکر خدا قائم ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا نظام ہے کہ اس نے اپنا ذکر چودہ کے ذکر سے قائم رکھا ہوا خدا و اند متعال کا ذکر ان کے ذکر کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے یہ خدا کا نظام ہے یہ خدا کا قانون ہے مسلسل ان آیات میں اولیاء اللہ کا تعارف بھی ہے اور اولیاء اللہ کا مقام بھی ہے کوشش کروں گا کہ اس مقام کو ہم سمجھیں اور پھر دیکھیں کہ ہم خود خدا کے ان اولیاء میں سے کس منزل پر فائد ہے تو قرآن کی لفظوں سے معرفت لینا ہی آپ جیسے مومنین کا کام ہوتا ہے اور خدا کے کلام سے لذت روح لینی چاہیے اتنی سی تمہید کے بعد ہر ایک یہاں سے لے کر آخر تک جتنے سماعت فرما رہے ہو توجہ چاہتا ہوں ایک ایک لفظ کو تھوڑا تھوڑا کھولتا ہوں تاکہ تاکہ نورانیت بتانے 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 والا کہتا ہے الارٹ ہو جاؤ کبھی اللہ فرمائے الارٹ ہو جاؤ ادھر کوئی مبالغہ ہو سکتا ہے وہاں تو حقیقت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے بس اس میں اللہ کہہ کر ہماری زندگی کی توجہ مانگ لی ہے خدا نے جب فرمایا ہے اللہ اب جو بندہ یعنی آگا ہو جاؤ خبردار یعنی تمہاری توجہ ادھر ادھر نہیں ہونی چاہئے اب آپ نے توجہ فرما لیا اس کا معنی یہ ہے اب خدا کی توجہ مانگنے کے بعد جو بندہ توجہ نہیں کرے گا اپنا نقصان کرے گا اس میں تو کوئی کمی نہیں آتی اللہ یہ پہلا ایک بہنی جہاں پر بھی یہ کلمہ ہو نا تو اس طرح ہونا چاہیے تو اب جتنی ایک دیر ذکر کروں تو اسی alert کے انداز میں توجہ سے سمات فرمائیں گے یسے پیاسا پانی کو لینے کے لیے تشریف فرما ہوتا ہے اللہ بھئی آگار ہو خبردار بڑی عظیم بات ہو رہی اِن اس کے بعد جو خبر ہے بات ہے وہ ایسی بات ہے کہ جس میں ذرہ پرابر شک نہیں ہے اِن یعنی شک نہیں ہے تحقیق ہے پس ذہن میں کوئی شک نہ آنے پائے آپ نے توجہ فرما رہے ہیں دیکھ سب ذہن میں اس بات کے بارے اولیاء اللہ یقیناً اللہ کے اولیاء کی علامت یہ ہے لا خوف علیہم اللہ کے اولیاء پر خوف نہیں ہوتا وَلَا هُم يَحْزَنُونَ اللہ کے اولیاء غمگین نہیں ہوتے توجہ آپ نے فرما لی میں توجہ چاہوں گا علم کی دو باتیں سماعت فرمائیں جو اللہ نے اس لفظ میں رکھا ہے فرمایا خوف نہیں ہوتا حُزن نہیں ہوتا اگر اس کو اردو میں لے آئیں گے خوف در کو کہتے ہیں حُزن غم کو کہتے ہیں اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس پر نہ خوف ہوتا ہے نہ حُزن ہوتا جواب سب دو کہ تیار ہو جاؤ یا علی مولا یہ خوف اور غم پہلی علمی بات ان دو میں فرق ہے خوف اور شئے ہے اور حُزن اور شئے ہے در ہمیشہ آئندہ کا ہوتا ہے اور غم ہمیشہ گزشتہ پہ ہوتا ہے بہت توجہ آپ نے فرما لی ہے اگر کوئی محبوب شئے ہاتھ سے چلی جائے غم آتا ہے اور کسی شئے کے ہاتھ سے دینے کا خطرہ ہو تو خوف تاری ہو جاتا ہے خوف تاری ہو جاتا ہے میں ایک مثال نہیں ہے کوئی بھی مسئیبت ہو کوئی مشکل کے آنے کی انسان سوچ رہا ہو مثلا آج کل متاسفانہ دور ایسا ہو گیا ہے حوادث زیادہ ہیں بیماریاں زیادہ ہیں ایک خوف رہتا ہے کہ کوئی حادثہ پیچ نہ آ جائے ہم مسافر لوگ ہیں سبر کرتے رہتے ہیں یہ ایک خوف رہتا ہے کہ روڈ پہ جا رہے ہیں خدا حادثہ سے محفوظ رکھے ایک ڈر ہے نا بھی بات سمجھ میں آ رہے یہ تو یہ آئندہ کا ہوتا ہے کہ ہو نہ جائے ہو نہ جائے اور خدا نہ خاصتہ کوئی بھیانک حادثہ ہو جائے پھر انسان غم کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا اولیاء اللہ کی وصف یہ ہے کہ نہ وہ خوف رکھتے ہیں نہ وہ غمگین ہوتے ہیں اب سوال یہ ہوگا کہ یہ دونوں چیزیں مومن میں بلاخر ہوتی ہیں کسی چیز کا خوف بھی ہوتا ہے اور کسی شاید پر غمگین بھی رہتا ہے تو یہ کیسے اولیاء اللہ کی یہ توجہ فرمائیے گا صفت ہو گئی ہے تو جلدی جواب دینے لگا اور رکنا نہیں چاہتا ورنہ اس کے لئے ملیس چاہیے کہ اس کو ہم تبجین کریں نتیجہ آپ کو حضیعہ کرنا چاہتا ہوں تو فرماتے ہیں خوف کبھی دونیا عذاب الہی کا ہے اور غم بک حزن حزن الہی ہے کہ جس پر غم کیا جاتا ہے غم منایا جاتا ہے یعنی کبھی الہی غم ہے کبھی دنیوی غم ہے وہ جو مضموم ہے وہ دنیا کا غم ہے اور دوسرا فقط مضموم نہیں ہے کہ نہیں ہے بلکہ اس غم کی تو اللہ نے مدح کی ہے مدح فرمائی ہے اس کی تعریف فرمائی ہے وہ ہے تو یہاں جو اولیاء اللہ کے لیے بیان ہو رہا ہے وہ دونیا موضوع ہے نہ اسے دونیا کا خوف ہوتا ہے نہ دنیا کے جانے پر غم گین ہوتا اب آپ نے توجہ فرمائی ہے اولیاء اللہ کے لیے دونیا قیمت نہیں رکھتی کہ جس کے ہاتھ سے چانے پر غم کیا جائے یا خطرہ ہو کہ یہ چلی جائے تو انسان ہمیشہ مسترب رہ جائے اور مطمئن زندگی نہ گزارے اللہ کا ولی وہی وجہ کیا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے ولی کے قرب میں دیکھے اور جب خدا کے نزدیک کوئی ہو نہ اسے خوف ہوتا ہے نہ وہ کسی شعب غم گین ہوتا ہے امیر المومنین سے اسی آیت کی تفسیر میں حدیث میں آپ کو جلدی ہدیہ کر دیتا ہوں اسی آیت کی تفسیر میں جب امیر المومنین سے پوچھا گیا مولا یہ توجہ فرمائیے گا امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو دنیا کی حقیقت کو دیکھ کر اس کے ظاہر پہ نہ غمگین ہوتے ہیں نہ خوف کھاتے ہیں کیا بات ہے بات پہنچا سکا ہوا اب تک توجہ تھی وہ اللہ والی بات ذہن میں رکھے جا رہا ہوں تو رکنا نہیں چاہتا آگے بڑھ جاتا ہوں یہ ایک تھوڑی سی دیفینیشن ہمارے ذہن میں آگئی کے وضاحت کر دی ہے اور اسی میں آپ آگ جا کر خود جب تفکر اور تدبر فرمائیں گے قرآن ہمارے لئے تفکر کے لئے نازل ہوا ہے ہمارے فرمایا گیا ہے تدبر کرو اور جب ایک سما ایک دسترخان قرآن بچ جائے پھر ہمارا کام ہے اس میں تفکر کرنا تدبر کرنا جتنا تفکر کروگے معرفت کے زینے ہدیعہ ہوتے چلے جائیں تو یہ تعریف ہو گئی اور علامت ہو گئی کہ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جن پر خوف نہیں ہے اور جن جو دنیا کا غم نہیں رکھتے تو یہی پر بات کو مکمل کر دوں اور وہ یہی ہے اولیاء اللہ ادھر وہ ہوتے ہیں جنہیں گناہ کا خوف رہتا ہے کہ کہیں شیطان گمراہ کر کے اللہ کی معصیت کی طرف نہ لے جائے اور یہ ہمیشہ حزن الہی رکھتے ہے جس پر اللہ نے کیا ہے اور اس کی مثال ہمارے پاس حضرت یعقوب ہے جو چالیس سال روے کر بھی صابر کہہ لوہ تارہا بہت بڑی بات میں نے جلدی جلدی یعقوب یوسف علیہ السلام کی جدائی پر چالیس سال رو کر بھی صابرین میں سے شمار ہوتے ہیں بہی توجہ آپ نے فرمایا ہے تو رونا غم الہی میں یہ صابر کی علامت ہے بے صبر ہی نہیں ہے اسی لیے تو عزادار صابر ہوتا رو کر بھی جو صابر ہو توجہ ہے نا ہاں دنیا پہ دنیا میں کہا جاتا ہے کہ غم نہ کرو دنیا کی مال کی سروت کی اولاد کی جو کچھ بھی چلا گیا اس پہ غم نہیں ہونا چاہی پس اجازت ہے میں آگے پر جو بات پہنچ گئی آگے ارشاد فرمایا ان کی جو ایمان کے اعلی ترجہ پہ فائز ہوتے ہیں میں نے جان کر یہ ترجمہ کیا ہے کہ مجھے رکنا نہ پڑ جائے یہ ابتدائی ایمان مقصود نہیں ہے یہاں پر اس ایمان کا درجہ بڑا بلند ہے میں نے آپ کو نتیجہ دے دیا ہے وقت نہیں ہے کہ میں اس پر رکوں کیونکہ موضوع کے مطابق ایک مجلس ترہیم ہے میں ایک لفظ پر رکنا چاہتا ہوں اور اسی پر کھوڑی دیر رکھ آپ تک ہدایہ معرفت پیش کروں گا تو توجہ فرمارے میری بات کے اوپر یہ نہیں یہ صاحبان ایمان ہے یہ کوئی پہلے درجہ کا ایمان نہیں ہے یہ کوئی معنولی ایمان نہیں ہے یہ وہ ایمان ہے مجھے دیکھنا یہ وہ ایمان ہے کہ بہت سارے مؤمنین بھی اس صاحب ایمان پہ رشک کرتے بہت بڑا ایمان ہے یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ پس اتنا ذہن میں رکھئے گا وقت نہیں ہے کہ میں اس کے ورگو آگے بڑھ رہا ہوں اور دوسری صفت صاحبان علم اور معرفت بیٹھے ایک مرتبہ اس کا ترجمہ یا اس کا معنی یہ ہوتا یتقون ہوتا لفظ قانون ہوتا تو اس کا معنی وہ متقی ہوتے ہے جب لفظ قانون اس کے ساتھ آگیا ہے تو علم اللغت کے مطابق معنی یہ ہے توجہ فرمانا کہ ان کا تقوی دائمی ہے قانون یا تقون استمرار کو بیان کرتا ہے یعنی وہ ہمیشہ منزل تقوی پہ رہ دے وہ ہمیشہ تقوی پہ رہ تے یہ اولیاء اللہ ہوتے ہے کبھی تقوی پر ہو اور کبھی نہ ہو یہ قانون یتتقون نہیں ہے یہ مؤمن ہو سکتا ہے کیا بات ہے الحمدللہ رب العالمین یہ اس کے لئے اس کو تقوی ہونا چاہیے لہذا فرمایا کانو و کانو یتتقون یہ تقوی کو اپنی زندگی بنا کے رکھتے ہے یہ تقوی کو اپنا وجود بنا کے رکھتے ہے الحمدللہ تو علامت بھی حدیعہ ہو گئی حقیقت بھی اس آیت سے تیسری آیت اور وہ مقام ہے کہ اگر اولیاء اللہ اس منزل پہ آگئے ہیں اللہ کا بندہ جو ولی اللہ بن گیا ہے عبداللہ ہو کر ولی اللہ کی منزل پہ فائد ہو گیا ہے تو اس کے لئے نتیجہ کیا ہے اللہ فرماتے ہیں لہم البشرا ان لوگوں کے لئے بشارت ہے ان لوگوں کے لئے خوشخبری ہے اور یہ خوشخبری فقط دنیا میں نہیں فقط آخرت میں نہیں اولیاء اللہ کے لئے فی الحیات الدنیا دنیا میں بھی شادہ بھی ہے وفی آخرت میں بھی شادہ بس آپ نے ملاحظہ فرما لیا ہے بات فقط دنیا کی نہیں ہے یا بات فقط آخرت کی نہیں ہے عموما کہا جاتا ہے کہ آخرت کی بات ہے کہ سب کچھ آخرت میں ملے گا اور کبھی کبھی ایک ناجائس تصور ذہن میں آجاتا ہے کہ ادھار رکھا جا رہا ہے نہیں بابا اللہ ادھار کسی کا نہیں رکھتا آخرت ادھار نہیں ہے آخرت ہی تو نقد ہے کبھی اس کو اوپر آپ کو مجلے سناؤں گا اسی نقد اور ادھار پر ابھی ایک جملے پر ہی اکتفاہ یہ آخرت کی جو شائع ہوتی ہے وہی نقد ہوتی ہے یہ دہن میں رکھے کہ میں آگے بڑھ جاتا ہوں تو یہاں پر تصریح ہے لہم البشرا فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے وفی آخرت اور آخرت میں بھی بشارت ہے اب اس بشارت کی عظمت ہے ذرا سماعت فرمائیں آگے فرماتے لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ اپنے کلمات میں تبدیلی نہیں لاتا اوہ اوہ عجیب بات ہے یہ یعنی جو اللہ قانون بناتا ہے اس میں تبدیلی نہیں لاتا تو یہاں پر کیا فرمایا قانون لہم البشرا ان اولیاء اللہ کے لیے دنیا آخرت میں بشارت ہے یہ تبدیل ہونے والی نہیں ہے یعنی یقین رکھے کہ یہ بشارت نصیب ہو لاؤ تبدیل اللہ اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں اللہ کے نظام میں تبدیلی نہیں اللہ نے جو کچھ بنایا اور فرمانا ہے کوئی تبدیلی نہیں پس یہ حتم ہے اب کتنی باتیں دیکھیں اہمیت دیکھیں موضوع کی پہلے پہلے فرمایا الہ الارٹ ہو جاؤ یعنی توجہ نہ ہٹاؤ دوسرے مقام پر ارشاد انہ لے کر آیا کیا اولیاء اللہ کے بارے میں یوں ہو رہا ہے پھر اس تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد پھر علم اللغت کے مطابق یعنی یہ یقین ہی ہے کہ بشارت بنی ہی ان کے لیے ہے اور پھر فرما رہا ہے چوتھے منظر پر اس میں کوئی تبدیلی نہیں یعنی آپ کوئی بندہ خدا ہو اور پھر اللہ کی بشارت میں شک کرے وہ اپنے بندہ ہونے میں شک کرے خدا کی بات تو اتنی عظیم ہو گئی ہے میں اس جیس سے نکالنا چاہتا ہوں کہ شک والی صورت آج کی اگر مجلس میں میرے سامے کے ذہن میں اس بشارت اور بشرا کے بارے میں کے وضاحت کرنا چاہتا ہوں اسی کی شک میں نے ختم کر دیا تو بس مجلس پوری ہو گئی ہے یہاں تک آپ کو لے آنا تھا کیونکہ رکھ سے تجربے کے مطابق ماشاء اللہ آپ اتنے صاحبان علم ہیں صاحبان متعلقہ ہیں اور سامئین ہیں سیکروں ہزاروں مجالے سے عذا آپ نے کونسی نئی بات ہوگی یا کیسے نکلے گی اور جو کچھ پہلے نفسیاتی قانون ہے کہ جس پہلے اپنا یقین قائم ہو چکا ہو اس سے بلندی کی طرف جانا ذرا مشکل ہوتا ہے میں اس لیے یہ بات کر رہا لیکن میں کوشش کروں گا اس آیت کے مطابق جیسے آیت اس میں تبدیلی آنوالی نہیں ہے بس یقین رکھو اور پھر عظمت کتنی ہے عجیب بات ہے یہ لفظ زالے کا ابتدائے قرآن میں سورہ بقرہ میں آپ پڑھتے ہیں پتہ ہے اس کا معنی کیا ہے جہاں پر اللہ نے کسی شئی کی عظمت بیان کرنی ہو تو یہ لفظ لے آتا کتاب وہ با عظمت کتاب لارے بفی ہے جس میں شک نہیں ہے اب یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں زالے کا یہی وہ عظیم مقام ہے کیا وہ کام ہے زالے کا ہوا الفوز العظیم یہی تو بہت بڑی عظمت کام جابی ہے زالے کا کہہ کر پہلے عظیم کہا ہوا کہ کر پھر اس کو عظیم بنایا اور آخر پر لفظ عظیم لاکر فوز کو عظیم بنا دیا ہے تو نتیجہ یہ نکلا اللہ نے اولیاء اللہ کے لیے جو بشرا اور بشارت بنا دی ہے یہی تو تمہاری کامیابی ہے سائیڈ کے موضوعات آتے ہیں وہ میں ہدیعہ کیا جا رہا ہوں کہ اس کے اوپر آپ فکر کرتے رہے خود بشرا قرآن مجید میں بیس مرتبہ آیا ہے اور بشرا کا معنی جو ہمارے لیے اردو میں کیا جاتا ہے وہ کیا ہے خوشخبری یہی کہتے ہو نا بشارت خوشخبری یہی معنی کرتے ہے لیکن اس کو احساس کرنے کے لیے تھوڑا سا میں اس کو کھولتا ہوں مجھے دیکھ نا بشرا عام بشارت کو نہیں کہتے سب سے پڑی بشارت کو کہتے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات نمبر دو سنیے دوسرا کیا ہے یہ بشرا اس کے معنی کو ہم سمجھ کہ معنی مقصود کیا ہے یہ لفظ باشین را سے ہے جہاں پر یہ ظاہر کے بارے میں آتا ہے وہ ہی سے بشر ہے تابہ جو آپ نے فرمائیے وہ ہی سے جہاں سے بشر ہے وہ ہی سے ایک لفظ نکلا ہے بش را اس کو ہم کہتے ہیں معنی اس کا یہ ہوتا ہے پوری شادابی آتا فرما دے اور وہ ظاہر پہ شادابی آتی ہی تب ہے جب پہلے دل میں ہو اب آپ نے فرما لیا ہے یا نہیں فرما لیا تو پس یہاں پر اللہ ایسی ہمیں شادابی دینا چاہتا ہے کہ دنیا میں سکون ہوگا آخرت میں بھی سکون ہوگا دنیا میں بھی آرامش ہوگی آسائش ہوگی آخرت میں بھی آسائش ہو یہ ہمیں بیان فرمانا چاہتے اور یہ بہت بڑی بشرا سب سے بڑی بشارت ہے جو حدیعہ ہو رہی ہے بھئی اجازت دیں تو میں اس کو شروع کروں کہ یہ کون سی ہے اور فرمایا ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں تو جب مولا سے پوچھا گیا اسی آیت کی تفسیر میں ہمارے لئے قرآن اور سنت رسول کا ورثہ ہم مومنین کے لئے وہ چھوڑ کر گئے ہیں ہم حسب نہ کتاب اللہ والے نہیں ہیں غور فرما رہے یا نہیں فرما رہے تو ہم تفسیر کو بھی اہل قرآن سے لیں گے جب بارگاہ مولا میں جاتے ہیں تو وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بشرا فی الحیات دنیا کیا ہے دنیا میں کام سی خوش خدری ہے اور توجہ فرمائیے گا اور آخرت میں کام سی خوش خدری ہے کہ جو مؤمنین فقط عام مؤمن کو نہیں ولی اللہ کو نصیب ہوتی کس کو نصیب ہوتی ہے ولی اللہ کو اب پہلی پہلی دنیا دنیا میں جو بشرا ہے فرماتے ہیں توجہ فرمائیے گا فرماتے ہیں نیک اچھا حسین خواب دنیا کی بشارت میں تھوڑا سا رکھوں گا اس پر آپ کے لئے یہ باتیں ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے دنیا کی بشارت کیا فرماتے حسین خواب حسین خواب میں سادھا بتا ہوں جی میں نے خواب میں دیکھا زیارت پہ جا رہا ہوں خواب میں دیکھا بیت اللہ کا تواف کر رہا ہوں اور نہیں بات ایک بات اور بھی میں اس کو آرام سے بولوں گا تاکہ یقین ہو جائے اور شک ختم ہو جائے اور ذہن میں آپ لکھ لیں اس کو یہ جتنے الفاظ میں نے بولے ہیں اور اس طرح کے دیگر الفاظ خصوصا جب ہم تقوی کہتے ہیں جب ہم صالح نیک شخص کہتے ہیں ہمارے ذہن میں سب سے پہلے فروعات آتی ہیں کہ مثلا وہ نیک ہے مثلا واجبات عبادی انجام دیتا ہے توجہ کر نا میری بات یہ نیک عمال انجام دیتا ہے ہمیشہ پائے بند ہے یہ باتیں آتی ہیں تقوی یعنی عمال سالے سے حاصل ہونے والا آج درست کرنا چاہتا ہوں اس میں شک نہ کرنا مذہب قرآن سنت کا یہی نظریہ ہے نا ایسا نہیں مجھے دیکھو تقوی کا آغاز ہی ایمان ولایت سے ہوتا ہے سوچو کرلو میری بات بات ایمان سے ہوتا ہے مانا اس کا یہ ہے جو بندہ ولایت نہیں رکھتا ایمان بالولایت نہیں ہے لاکھ نمازیں روزے پڑھتا رہے تقوی نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا ریج شکر ہوتا چلا جائے یہ درست عقیدہ بتانا میری ذمہ داری تھی میں اس لئے رکھ گیا ابو زین جب بھی متقین کی بات آئے نا او بابا متقی کا تقوی ولایت سے شروع ہوتا ہے بڑے براہین ہے ایک برہان دینا چاہتا بڑی عدل ایک آسمان جتنی دلیل ہے ایک چھوٹی دلیل دینا چاہتا آپ پتہ میدان قدیر میں مان کنتو مولا فہد علی مولا سے پہلے میرے رسول نے ایک خطبہ دیا ہے اس خطبہ میں خطبہ قدیر بڑا عظیم الشہ نے اس میں ایک جملہ ہے میں آپ کو حدیعہ کرنا کہتا ہوں میرے رسول فرماتے بڑی توجہ کرنا میں چاندہ ہوں تم میں بات تک لوگ پہلے ہیں جنہوں نے منکن تو مولا حکمان نہ ہے اور جنہوں نے اس ولایت کی پنیاد پر مجھ رسول کو تکلیف دینی ہے وہ موزی زیادہ ہے پیچھے رہ گئے ہو میں یہ جملہ کہنے لگا ہوں لفظ موزی زال کے ساتھ عربی لفظ ہے اور پیغمبر کی زبان پر آیا ہے غور کرنا حضرت نے ارشاد فرما دینے والے رسول فرماتے ہیں علی کی ولایت پر جو مجھے تکلیف دینے والے ہیں وہ زیادہ ہے جو مان کر متقی ہونے والے ہیں وہ تھوڑے ہیں میں رک جاتا ہوں یہ ہماری سرائی کی پٹی میں منکر ولایت کو موزی کہا جاتا ہے میں بھی ایک ازادار گھر کا بندہ ہوں ایسا ہے یا نہیں میں سرائی کی پٹی کی بات کر رہا ہوں مجھ باقیوں کو پتہ ہے ٹھیک ہے رہا ہوں ادھر یہی کہا جاتا ہے میں بھی کچھی کے علاقے بندہ ہوں ٹھیک ہے میں ٹھیک کہ ویلائیت تکوہ نزدیک نہیں آسکتا اب سنو اب آمال سالحہ کا مقام ہے جتنا نون ولایت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا آمال میں اتنا وزرہ تل جائے گا الحمدلللہ رب العالم میں بڑا کام جاب ہو گیا میں وقت دیکھ رہا ہوں تا کہ میری بات آپ تک پہن جائے بس یہ اسی طرح عمال سالح اسی طرح ولی اللہ مؤمن اسی طرح مسلم مسلم حقیقی مسلمان وہی ہے جس میں نور ولایت ہے ایک جملہ دے جاتے اچھرہ نہیں کروں گا سوچتے رہیے گا شیو ازادار ماتمیو تمہارے کلمہ توحید پڑھنے سے باقی لوگ مسلمان نظر آتے ہیں بس رکتا نہیں ہوں ٹائم نہیں ہے ورنہ ایسے دل چاہ رہا ہے آپ میراج بتاؤ اس میں قسم خدا تمہارے کلمہ پڑھنے سے ان کو مسلمان دیکھا جاتا ہے یہ قیامت والے نے دے جب راز فارس ہوں گے واقعی مسلمان تم موالی یہی مسلمان ہوگے ان کو تو اسلام نہیں ہوں گا وہ دنیا میں ایسے ہے آگے پڑھ گیا پس اچھا یہ عقیدہ بن دیا میں رک گیا ہوں یہ بات ٹھیک ہے یہ عقید آج رہے گا یعنی مسلمان بھی ولایت سے مومن بھی ولایت سے نیک اور سالے بھی ولایت سے آغاز ہوتا ہے بڑی توجہ آغاز ایمان رکھتا ہے وہ مومن متقی ہے مجھ دیکھنا یعمنون بالغیب وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں یہ کون ہے اچھا یہ کون ہے متقی ہے مومن بھی ہے یہ قرآن متقی کے لئے ہدایت ہے تو معنی اس کا یہ ہے قرآن صاحبان ولایت کو ہدایت بیتا ہے میں راضی آپ پر مولا راضی رہے انجم بھئی یہ جملہ دل پر لکھ لو کہنے لگا ہوں دنیا ممبر کا جاہلانہ ترین جملہ ہے جو بسا اوقات یہاں سے سنا جاتا ہے کہ ارے بھائی جب تم کوئی عمل فرعی انجام نہیں دوگے تو قرآن تمہارے لئے کیسے ہدایت بنے گا علی تمہارا کیسے امام بنے گا یہ غلط ترین جاہلانہ ترین جملہ ہے نہیں نہیں قرآن تو آیا ہی علی جن بڑی جن کے لئے ہے یہ اداریت ہے صاحب ودایت کے لئے اور جس میں علی محل کی ودایت کا نور ہے وہ سرزمین تقوی کے لئے تیار ہے علی متقیم کے امام ہے متقیم کا آغاز ہوتا ہے اس کو اپنا امام مانتا ہے اب جون جون واجبات انجام دیتا چلا جائے گا سلمان مزاج بنتا چلا جائے گا عوض اور مزاج بنتا چلا جائے گا یہ مؤمن سے جنایت اور بلی جلدہ ہونے کی طرف نزدی یہ دو عقیدہ حق میں نے بتا دی اور ایک غلط کہا دی اس کو بھی میں نفی کر دی آگے بڑھ گیا ہوں یہ دنیا کا روحیت الحسن حسین خواب یہاں پر ہے اور دوسرا بھئی بڑی کمال کی بات ہے ارشاد فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا اس کے اوپر فرماتے ہیں دنیا میں حیات دنیاوی میں بشرا ان مؤمنین اولیاء کے لیے یہ ہے کہ یہ بندہ منتظر ہے لزہور قائم آخ کیونکہ دنیا میں حضرت الغیب کا منتظر ہے کہ مجھ ضرور فرمائے گا انتظار ضرور سب سے بری بشارت ہے اللہ پاک کی قسم اس دنیا کے گھتا پر اندھیروں میں مسائم میں حراب اس میں مہگائی میں مشکلات میں جو ہمیں امید دیتا ہے بارنے کے ضرور کی انتظار تو ہے الحمدللہ رب العالمین رکھیں میں بات مکمل کرتی تاکہ کچھ رہ نہ جائے ادھر بھی بہت ساری یہ بشرا ہے دوسرا آخرت کے اعتبار سے کیا بشرا ہے یہ موت کے وقت سے شروع ہوتی ہے البشرا قیامت تک جنت کے آلہ مقام تک جاؤ کہ بشرا ہی بشرا آپ توجہ فرمائیے گا پس میں اسی پر موت کے اوپر بتانا چاہتا ہوں اسی آیت کی تفسیر میں تمام بزرگان محدثین اور مفسرین شیعہ نے اس روایت کو لکھا ہے اس کو تحریر فرمائے بڑی معتبر روایت اسی آیت کے زائل میں فرما وہ بشرا جو آخرت میں ہے وہ خوشخبری جو آخرت میں ہے وہ پشارت جو آخرت میں ہے وہ کیا ہے ارشاد فرماتے ہیں جب رسول پاک کا کلام بھی میرے رسول کا ہے رسول فرماتے ہے کہ جب حالت احتیار میں توجہ فرمائیے گا ان قطع ان الکلام جب مؤمن کلام کرنے سے بولنے سے منقطع ہوتا ہے چھپ ہوتا ہے ابھی جان نکلی نہیں رہتی انا آتی ان الیمین و علیشن ان الیسار میں مؤمن کے دائی طرف آتا ہوں آلائی علی باری طرف آجاتے ہیں آہ آہ میں بڑی توجہ فرمائیے گا فرماتے جب یہ مؤمن ہمیں دیکھتا ہے دنیا کا ہر غم بھول جاتا دنیا کا ہر غم بھول جاتا ہے اس وقت ایک فرشتہ اس کہتا ہے تجھے اجازت ہے آیا ترجم الی دنیا چاہتا ہے دنیا کی طرف پلٹ چاہے خالی نہیں کہ بیمار تھا پہلے تو اب بیمار رہے گا نہیں فرماتے پلٹ چاہ صحت من رہے گا جبلہ سننا پلٹ چاہ صحت من رہے گا غریب تھا مار نہیں تھا تجھے واپس پلٹ بلتاتے ہیں مار دار کر دیں گے آپ پتا واپس چلتا ہے مومن یقین سے کہے گا لا میں واپس نہیں جاتا اب توجہہ آپ نے برمار ہے اے بھائی آپ تو سمجھ جائے ایک دیدار مہین کو مولا کا دنیا پر غالب لاتا ہے اور جب جنت میں جوار سیدو شہدہ مل جائے یعنی دکھ سے میں نے جملہ یہ کہا کہ واپس پلٹتا ہے وہی غربت نہیں ہے وہی بیماری نہیں ہے وہ مشکلات نہیں ہے بغیر مشکلات کے فرماتے صاحب دنیا و فشت دنیا کا سونا بھی ملے گا دنیا کی چاندی بھی ملے اب مومن جب ادھر مولا دیکھتا ہے ادھر دنیا سونا اور چاندی دیکھتا ہے کہتا ہے نہیں نہیں مولا میں واپس نہیں پلٹوں گا آگے جاؤں گا رسول فرماتے ہے صادق فرماتے ہے ذالکہ حوال پسرہ یہی خوش خبری ہے ذالکہ حوال فوض العدیم یہی تو بری جہب ابی ہے ماف کر دے نا مجھے وقت جتنا کہا گیا اس سے میں آگے چلا گیا ہوں لیکن بات تو میں نے مکمل کر دی ہے اب تک الحمدلللہ اتنی بڑی آیات کو سمیٹ کر آپ کو حدیعہ کیا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم ان کے غم میں روتے ہیں جو سنت انبیاء ہے جو سنت احولیاء جو سنت سید ساجدین ہے جو سنت سید ساجدین ہے ایک رویہت پڑھتا ہوں اللہ کرے ایک آنس آجائے میں ختم کر دیتا ہوں اسی کے اوپر مسئلہ کیونکہ ہو گیا مجھ سے پہلے تو میں نے اس کے اوپر اعتماد کیا چلو میں نے کہا میں مسئلہ زیادہ نہیں پڑھوں گا ایک جملہ کہتا ہوں اس مومنہ مرہومہ کے لئے ہمارے لئے ماں کا درجہ رکھتی تھی اس کے لئے امام موسی قاظم علیہ السلام کی انعیت اس مومنہ پر آئی اس کو پہلی شب قبر میں شب شہادت تھی اس کے سیوم کی مجلس میں مفصل مولا کے مسائل نہ چاہتے ہوئے پڑھے گئے تو اسی موسی قاظم علیہ السلام کی اس معصومہ بیٹی کی مسئبت کا ایک جملہ پڑھ تھا جو بھائی کو ملنے پہاڑوں میں چلتے 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 شہید ہو گئی شہید ہو گئی بی بی اس بی بی نے میرے اوپر کرم کیا ہوا ہے مجھ جیسے حقیر کو لا نا چیز کو تیس سال سے زائد اپنی بارگاہ میں اس نے رکھا ہو گا ہے اس بی بی کے بارے میں میں پڑھتا ہی بہت زیادہ ہوں ایک جملہ میں میں تحقیق کی کتابیں موجود ہیں یہ بی بی کی وفات نہیں ہوئی شہید ہو گئی اپنے بابا موسی قاظم کی ترا اپنے بھائی علی رضا کی ترا اس جوان معصومات پھائی سالہ کو بھی زہر دیا گیا جب بی بی کمزور ہوتی گئی کمزور ہوتی گئی اور ساوا سے قم تشریف لائی موسی نے خضر جنامی مؤمن بی بی کو لے کر آیا بیت نور کی زیارت کرتے ہو بوسرے زائر چہرے میرے بیٹھے ہو میرے بھائی بیٹھے میرے سامنے جاتے ہو آپ زیارت اوپر جہاں پر سترہ دن رہ گئی ادھر زہر کا سر ہوتا تھا ادھر بھائی کی زیارت نہیں ہو رہی تھی روتی رہی روتی رہی کمزور ہوتی گئی جب زہر شہید ہو بیوی بیوی نے خود فرمایا یہی جملہ خود فرمایا میرے میت کو میری ناقہ پر رکھ دی جہاں پر بیٹھ جائے وہی پر آپ کو میری قبر مل جائے گی میرا بھائی مجھے بیان فرما گیا ہے اور مجھے وہاں پر دفنا دیا جائے گا مومنین تھے کم کے شیعہ لوگ تھے غسل ہوا کفن ہوا مولا اجاز امامت سے آئے بہن کو دفن کیا آپ کے بھی ذہنوں میں کچھ آگیا ہے نا ہم بھی بی بی معصومہ کو یہی وہاں بھی عرض کیا کرتے ہیں بی بی تُو نے مسائب بڑے جھلے بی بی تُو نے بڑے سفر کی بی بی بڑی مشکل سے یہاں تشریف لائی لیکن مومنوں کے شہر میں آئی پھول کی پتیاں بچھائی گئی آپ کو بڑی شان و شوقت سے دفنایا گیا ہائے زینب آلیا شام کا شہر تھا اٹھارہ بھائی کی بہن کو کوئی بھائی تب لیلو والا لئی تھا جب یہ بی بی آری ہے پتھر مر دے رو کر ور وادی دی حیاء کر نینو بی رسول اگر رسول یاد یاد پر وردگارہ ان مظلومہ کے منتقم بارس کا جل ظہور فرما اس مظلومہ تمام اہل بہت مظلومین کے منتقم امام کا جل ظہور فرما حضرت بقیت اللہ العظم کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں مولا کے ساتھ مل کر انتقام لینے والا بنا پاک اللہ تجھ واسطہ اپنی عزت اور جلال کا اس مجلے سیادہ کو اور باقی جو تلاوت ہوا ہے کار خیر پیش کرتا ہوں بارگاہ چودہ معصومین میں بالاخص صاحب الزمان علیہ السلام کی بارگاہ میں وہاں سے جو کچھ حاصل ہو ہماری اممہ اور مادر اس مومنہ مرہومہ کے روح فتو کو عصال فرما ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام نصیب فرما بالاخص نظر کرام ساتھو اممہ قیدی امم کی نظر کرامت اس پر مزید نازل فرما آئیمہ کو ان پر خوشنود فرما یہ بشرا اور بشارت جو ان کو موت کے وقت بھی نصیب ہوئی ہے قابر میں بھی نصیب فرما یہی بڑی بشارت فرماتے ہیں دنیا کا آئیمہ فرماتے مولا فرماتے دنیا کو ختم تو ہو لینے دو پھر قیامت کے آخری مقام تک ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے موت کے وقت آئے گے کبر میں ہم آئے گے حشر میں ہم آئے گے میزان کے وقت آئے گے پولہ سرات میں آئے ہوگئے وہاں پر یہی ہے فروردگارہ یہ تمام منازل پر اس مومنہ کو جوار صدیقہ کبرہ نصیب فرما حضرت زہرا کا جوار نصیب فرما اور دیگر اس خاندان کے مرہومین جملہ مرہومین اس خاندان کے بلخص بابا سجاد سنگھ کی روپ اور فتو کو عصال فرما ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام نصیب فرما میرے انتہائی محترم مکرم ڈاکٹر ستین صاحب کے جمع بیٹے جو یہاں حسین رضا دنیا سے جا چکے ہیں ان کو حضرت ایلی اکبر کے ساتھ محشور فرما بھائی زفر اللہ کی والدہ محترم والدے مرہوم اور دیگر جتنے مرہومین حاضرین مومنین مومنات کے مرہومین سب کو عالی اللہ میں بلند مقام نصیب فرما یہ بشرا یہ بشارت یہ خوش قبری ان کے ساتھ ساتھ ہر مقام پر انہیں نصیب فرما پاک اللہ حاضرین مومنین کے دلوں میں جو حاجتے ہیں سب کی سب حاجات پوری فرما مریض مومنین کو صحت کاملہ نصیب فرما حاضرین میں جو مومنین مومنات مریض ہیں اس مجلس ادا کا صدقہ تمام کو صحت کاملہ نصیب فرما پاک اللہ نور ولایت میں اور اضافہ فرما درجات معرفت اور نصیب فرما ایمان کے آلہ بلند درجے ہمیں نصیب فرما تقویٰ کے بلند درجے نصیب فرما واجبات ادا کرنے کی توفیق اتا فرما حرام اور گناہ سے بچنے کی توفیق اتا فرما اسلام مسلمین کو سر بلند فرما دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما اور جو بھی مظلومین ہیں خصوصاً فلسطین کے مظلومین ان کی نجات اتا فرما اس ظلم کو تمام فرما بالاخص توجہ فرما اس ملک میں جو افرات افریح ہے جو مشکلات ہیں پروردگارہ تمام اہل پاکستان کو ان مشکلات سے نجات نصیب فرما مومنین کو عزت کی زندگی اتا فرما شرف کی زندگی اتا فرما کسی مومن کو کسی کا محتاج نفرما پاک اللہ تجھ واسطہ اپنی عزت اور جلال کا موت سے پہلے چودہ کی زیارت نصیب فرما حج بیت اللہ نصیب فرما کربلا نصیب فرما میرے صاحب زمان کو ہم پر راضی اور خوشنود فرما مولا کے ظہور میں تعجیل فرما حضرت کے قدموں میں شہادت نصیب فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیع العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم انتو صلی علی محمد و آلہ تاہیم